نمسکار دوستو سواستک کو ہندو دھرمے میں ایک آستھا بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن ابھی پچھلے دنوں یہ غلط کارنوں سے چرچہ کا وشہ بن گیا دراصل آسٹریلیا کے دو راجیوں نے سواستک پر یہ کہتے ہوئے بین لگا دیا کہ یہ نازیوں کا پرتیق ہے ساتھ ہی یہ ہنسا کو درشاتا ہے اس لئے اس پر بین لگایا جا رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کار یہ پورا معاملہ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ آخر اگر دنیا بھر میں سواستک کو دیکھنے کے آخر کیا کیا مائنے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا کے دو سٹیٹس نیو ساؤتھ ویلز اور ویکٹوریا نے سواستک پر بین لگا دیا ہے اب ان راجیوں میں سواستک جیسے نشان کا کسی بھی طریقے سے دکھاوا کرنا کرائم مانا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں یہ فیصلہ بہت جلدوازی ملیا گیا ہے بلکہ ایک سال تک لمبی بحث چلی ہے جس کے بعد اس بل کو ویکٹوریا کی سنست نے پارت کر دیا اور اس کے بعد وہاں پر یہ قانون من گیا یعنی اب اس کے تحت راجیہ میں نازی جیسے نشان کا کسی بھی طریقے سے دکھاوا کرنا کرائم مانا جائے گا اتنا ہی نہیں اس بل کی نافرمانی پر بائیس ہزار آسٹریلیا ڈالر تک کا ذرمانہ یا پھر ایک سال تک کی جیل یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیا کے کونس لینڈ اور تسمانیہ نے بھی سوستک پر بین لگانے کی بات کہی ہے لیکن یہاں پر ایک راحت بھی دی گئی ہے کہ ہندو جین یا پھر بودھ دھارمک طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں دینک بھاسکر کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز کا کہنا ہے کہ سوستک نازیوں کا پرتیق ہے اور یہ وائلنس کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ جو کٹرپنتی سنگٹھن ہیں وہ آج بھی بھرتی کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ کانون بن چکا ہے تو اپرادیوں کو آسانی سے سزا بھی دلائی جا سکے گی دوستوں یہ جو سوستک ہے وہ کافی ویوادوں میں بھرا ہوا ہے آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ جولائی دوہزار بیس میں فن لینڈ کی وائیو سینہ کے نشان سے سوستک کو ہٹا دیا گیا تھا ساتھی امریکہ کے میری لینڈ میں اس کو بین کرنے کے لیے پچھلے سال ایک بل بھی پیش کیا گیا تھا دوست اب یہ جان لیتے ہیں کہ آخرکار سوستک کا استعمال پشچوی دیشوں میں کس کس طریقے سے ہو رہا ہے آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ جب نازی جرمنی کا عدیہ ہوا تو اس سمیں اسے نسلی حنصہ کا پرتیق مانا گیا ساتھی خبریں یہ بھی ہیں کہ جو نیو نازی گروپ سے ہیں وہ آج بھی اپنے عدیشوں کو پورا کرنے کے لیے اس نشان کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جب کناڈا میں کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تو اس لوگ ڈاؤن کے ویرود میں کچھ لوگوں نے سوستک کا استعمال کیا جسے لے کر وہاں کے پردھان منتری نے اپنی آپتی بھی جتائی تھی دوستو سوستک شبد سنسکرت بھاشا کے شبد سوستکہ سے لیا گیا ہے ہندو دھرم میں اسے سکھ اور سمردھی کا پرتیق مانا جاتا ہے لیکن دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کے الگ الگ معنی بھی نکالے جاتے ہیں تو اب یہ جان لیتے ہیں کہ جو نازی جرمنی کا سمبل ہے اور سوستک ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی انتر بھی موجود ہے تو آپ اسے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نازی جرمنی کا سمبل ہے وہ 45 دیگری کے انگل پر ٹلٹ ہے جبکہ سوستک کو فلیٹ دکھائے جاتا ہے اس کے علاوہ سوستک میں چار ڈوٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ نازی جرمنی کے سمبل میں نہیں پائے جاتے اس کے علاوہ نازی سمبل کو بلیک کلر میں دکھایا گیا ہے جبکہ بھارت میں سوستک کو یا تو یلو کلر میں دکھایا جاتا ہے یا پھر ریڈ کلر میں دکھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نازی سمبل اور سوستک کے بیچ کافی زیادہ فرق ہے لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی جاننے والی ہے کہ سوستک نازی سمبل کے مقابلے کافی پرانا پرتیق ہے تو جو لوگ ان دونوں نشانوں میں فرق نہیں کرتے ان کے لیے بس یہی سلاح ہے کہ ان کو ابھی ان پر اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے دوستو دنیا بھر کے سب سے پرانے پرتیقوں میں سے سوستک کو ایک مانا جاتا ہے اور الگ الگ سنسکرٹیوں میں اس کے مطلب بھی الگ الگ نکالے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اب تک کا سب سے پرانا سوستک پرتیق یوکرین میں کھو جا گیا تھا وہ والی بات اور ہے کہ یوکرین اس سمیل لڑائی کی وجہ سے کافی زیادہ چرچہ کا کیندر بنا ہوا ہے خیر بات ہو رہی ہے سوستک کی تو سوستک کو ہاتھی دانت سے بنے ایک آرٹ ورک میں دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ میسو پوٹام یا سبہتا میں بھی اس کے پرانا ملتے ہیں ساتھی امریکہ اور الگیریا میں بھی اس طریقے کے نشان دیکھے گئی ہیں دوستو بھارتی سنسکرٹی میں سوستک کا استعمال پوزیٹیو انرجی کے طور پر کیا جاتا ہے اور جب انیسویں صدی میں یوروپین لوگ یہاں پر آنے لگے تو ان کو اس نشان کے بارے میں پتا چلا ساتھی ان کو یہ بھی جانکاری ملی کہ بھارت کے لوگ اس کا استعمال سکھ اور سمردھی کے لیے کرتے ہیں یہی وجہ رہی کہ بیسویں صدی میں یوروپین کنٹریز میں سوستک کافی زیادہ فیمس ہو گیا اور اس کا استعمال وہاں پر سکھوں پر امارتوں پر سجاوٹ کے طور پر ساتھی امارتوں کو بنانے کے سمیہ کیا جانے لگا اس کے علاوہ دوستو فرسٹ ورڈ وار میں امیرکی سینہ کے ایک انفینٹری ڈیویزن نے بھی اس کا استعمال کیا تھا دوستو مانا جاتا ہے کہ جرمنی کے ایک آرکیلوجسٹ رہے ہینڈک شلیمین نے سن 1871 میں ترکی کی ایک ترائے نام کی جگہ پر بہت سے مٹی کے برتنوں پر ایسے نشان دیکھے یعنی کہ سوستک جیسے نشان دیکھے اور قریب ان کی سنکھیا اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی نشان جرمنی میں بھی دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک تھیوری دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نشان ہے یعنی کہ سوستک جیسا نشان وہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کے لوگوں سے دھارمک طور پر جڑا ہوا ہو تو دوستو یہ تو ہے سوستک کا تحاز جو کہ میں نے آپ کو بتایا اب یہ جان لیتے ہیں آخرکار یہ سوستک جیسا نشان ہٹلر کے پاس کیسے پہنچا اب اس کی بات کر لیتے ہیں دوستو بیسویں صدی کے دور میں سوستک یوروپ میں بہت زیادہ فیمس ہو گیا اور اس کا استعمال بھی بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا ساتھی جو نسلی گروپس تھے انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا اور آرین گورو کے پرتیق کے طور پر اسے جانا جانے لگا اس کے بعد جرمنی میں بھی اسے راشتری گورو کے پرتیق بنا دیا گیا تو اس طریقے سے جو سوستک ہے اسے نسلی شدتہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور یہ مانا جانے لگا کہ آرین نسل سب سے شد نسلے ہیں باقی کی جو نسلے ہیں یا جو بھاشائی گروپس ہیں ان کو آرین نسل سے کم تر آنکھا گیا لیکن دوستو یہاں پر یہ جاننے والی بات ہے کہ یہ وہ سمیہ تھا جب ہٹلر ستہ میں نہیں آیا تھا انیس سو تئیس میں ہٹلر نے ستہ ہتھیانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس میں وہ ناکامیاب رہا اور اس کے اے وجہ میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں رہ کر ہی ہٹلر نے اپنی ایک آٹو بیغرافی لکھی جس کا نام تھا مین کیمف اور اسے مائی سٹرگل کے طور پر جانا جاتا ہے اس کتاب میں ہٹلر نے اپنی وچار دھارہ کے بارے میں بتایا ساتھی ایک سوستک جیسے دکھنے والے نشان کا بھی ذکر کیا جسے ہیکن کریز نام دیا گیا اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہٹلر کو ایک جھنڈے کی ضرورت تھی جسے آندولن کا اگوہ بنایا جا سکی جو کوئی اس سمیں نازی پارٹی کے ذریعے چلا جا رہی تھی تو ایسے میں ہٹلر نے ایک جھنڈا بنایا جس میں ہیکن کریز کا بھی استعمال کیا گیا اب یہاں پر سب سے زیادہ ضروری جاننے والی یہ بات ہے کہ ہٹلر نے اپنے جھنڈے میں جو کرل لیے تھے وہ تھے ریڈ بلیک اینڈ وائٹ اب بات یہ ہے کہ یہ آخر کلر آئے کہاں سے دراصل یہ کلر اس لیے بھی سپیشل تھے کیونکہ ہٹلر نے ان رنگوں کا استعمال اپنی آٹو بیگریفی میں کیا تھا اور اس میں ہٹلر نے بتایا تھا کہ یہ جو کلرز ہیں وہ پرانے جرمن ایمپائر سے آئے ہیں دوستو آپ اس جھنڈے کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہی کلر ہیں جو کہ نازی جرمنی کے جھنڈے میں پائی جاتی ہیں آٹو بیگریفی کے مطابق یہ جھنڈہ نہ صرف آدرش جرمن سامرجہ کا پرتیق تھا بلکہ یہ نازی لوگوں کے فیوچر کا بھی سمبل تھا اس جھنڈے میں استعمال ہونے والا لال رنگ نازی لوگوں کے موومنٹ اور ان کے سماج وعد کو دکھاتا تھا اور جو سفید رنگ تھا وہ جرمن راشتر وعد کا پرتیق تھا اس کے علاوہ جو اس جھنڈے میں استعمال ہونے والا نشان تھا جو کس سوستک کی طرح دکھائی دیتا تھا جس کا نام ہیکن کریس تھا وہ نازی لوگوں کے سنگرش کو دکھاتا تھا ساتھی جو آریا لوگ ہیں ان کی جیت کو بھی درش آتا تھا لیکن دوستو اب یہاں پر یہ جاننے والی بات ہے کہ آخر کاری سیکن کریس سمبل پر ویواد کب سے اور کیسے شروع ہوا تو یہ وہ دور تھا جب انیس سو تیس سے لے کر پیتالیس کے دوران جرمنی میں نازی سینہ پاور میں تھی اور اس نے جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر نرسنگھار کرنا شروع کر دیا اس دوران لاکھوں یہودیوں کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی جسے دنیا ہولوکاوسٹ کے نام سے جانتی ہے اس کے بعد سے ہی سوستک جیسے دکھنے والے نشان کو یہودی ورودھی نسل وادی اور فاسی وادی مانا جانے لگا دوستو ہولوکاوسٹ وہ گھٹنا تھی جس میں چھ سال میں قریب ساٹھ لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جس میں پندر لاکھ صرف بچے تھے اس کے علاوہ بہت سے یہودی دیش چھوڑ کر بھی بھاگ گئے تھے اور جو یہودی رہ گئے یعنی کہ جو یہودی جرمنی میں رہ گئے وہ وہاں پر کانسنٹریشن کیمپس میں تل تل کر مرے دوستو ہٹلر اور اس کے ادھکاریوں کا رویہ ایسا تھا کہ وہ نسلی شدتہ پر زیادہ زور دیتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو جرمنی کے لوگ ہیں وہی آریوں کے اصل ونشج ہیں باقی کی نسلیں اتنے شرشت نہیں مانی جا سکتی تو ایسے میں ہٹلر کا بھی یہ ماننا تھا کہ جو جرمنی کے لوگ ہیں ان کی نسلی شدتہ برقرار رہنی چاہیے اور باقی کی جتنی میں نسلیں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے تو ایسے میں اسی ادھشے کو پورا کرنے کے لیے جو نازی لوگ ہیں انہوں نے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانا یعنی کہ ان کے بزنسز کو تباہ کیا گیا ان کی میٹنگز پر حملے کیے گئے ساتھ ہی ان کو نوکری بھی نہیں دی جاتی تھی یعنی کہ ہٹلر نے یہودیوں پر اتنا زیادہ ظلم اڑھایا کہ یہاں پر بتانا کم پڑے آئے گا لیکن کہانی ختم نہیں ہوگی ہٹلر کی کارروائی کو اب اس طریقے سے سمجھئے کہ اس کے شاسن کال میں یہودیوں کے راجلیتی کا دھکار لگوک ختم کر دیے گئے ساتھ ہی ان کے گیر یہودی لوگوں سے شادی کرنے پر بھی روک لگا دی گئی تاکہ آریا نسلی کی شدتہ کو برقرار رکھا جا سکے اور انت میں ان کی جو ناغرکتہ ہے وہ بھی سماپتے کر دی گئی اور یہ سب کارروائی کی گئی سوستک جیسے نشان کے جھنڈے تلے یہی وجہ ہے کہ موجودہ سمیہ میں جو ویسٹن کنٹریز ہیں ان کے ذریعے سوستک کو دیکھنے کے معنی بھی بدل گئے ہیں دوستو اب یہ جان لیتے ہیں کہ آخرکار ہٹلر کے بعد سوستک جیسے نشان کو جرمنی میں کس طریقے سے دیکھا گیا تو سیکنڈ ورڈ وار کے دوران 1945 میں نازی جرمنی کی ہار ہوئی اور ہٹلر کی موت کے بعد جیسے ہی وہاں پر پہلی سرکار بنی تو اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ جرمنی میں جتنے بھی نازی سنگٹھن تھے ان سبھی پر روک لگائی گئی یعنی کہ اب سوستک جیسے نشان کو دکھانا اور نازی جرمنی کے جھنڈے کو دکھانا پوری طریقے سے گیر قانونی ہو گیا یعنی کہ آج بھی اگر پبلک لی وہاں کوئی organization نازی جرمنی کے جھنڈے اور سوستک کو دکھاتا ہے یعنی کہ ہیکن کریز کو دکھاتا ہے تو اس پر سخت کارروائی ہونا تیمان لیجئے دوستو اب یہ جان لیتے ہیں کہ آخر کار سوستک کے الگ الگ دھرموں اور سنسکرتیوں میں کیا کیا معنی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہندو دھرم کی آج سے قریب ساڑھے تین ہزار سال پہلے آرین اتحاس کے دوران سوستک کی موجودگی کے ثبوت ملتے ہیں اور آج بھی اگر کوئی نئی گاڑی خریدی جاتی ہے تو اس پر سوستک بنایا جاتا ہے یا کسی نئے گھر میں پرویش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سوستک کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہندو دھرم میں سوستک کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے پوزیٹیو انرجی چاروں اور پھیلتی ہے ساتھی اسے ترقی کا سمبل بھی مانا گیا ہے وہیں اگر بات کریں ہم جین دھرم کی تو جین دھرم کے لوگ سوستک کو ساتھویں تیر تھنکر کا پرتیق مانتے ہیں دوستو تیر تھنکر شبد سنسکرت بھاشا کے شبد تیر تھ سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر جا کر موکش کی پرابتی ہو جائے یعنی کہ سانسارک دنیا کے باہر تیر تھ کی رچنا کرنے والے کو تیر تھنکر کہا گیا ہے اس کے علاوہ جین دھرم میں سوستک کی چار ہو جائیں بھکت کو اگلے جنم کی یاد دلاتی ہیں وہیں اگر ہم بات کریں بودھ دھرم کی تو بودھ دھرم میں سوستک کو بھگوان بودھ کے پچنہوں کا پرتیق مانا گیا ہے ساتھی کسی کتاب کے شروعات اور لاسٹ کے پنے پر سوستک کو بنایا جاتا ہے اور موجودہ سامنے میں طبت کے لوگ کپڑوں پر سوستک کا استعمال بھی کرتی ہیں تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سوستک ہے پوری دنیا میں کافی پوجنیتوں ہیں لیکن اس کے الگ الگ معینے بھی نکالے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ